اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ملک منصور احمد و آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایس جیو فرینک فورٹ جرمن ڈرائیونگ تھوری کورس کی ویڈیو سے ہم نے آگاز کیا تھا ناظرین ایم ایس جیو فرینک فورٹ پہ الحمدللہ ابھی تک ہم آٹھ سے نو مالک کی ویڈیو جو ہے ڈرائیونگ تھوری کورس کی وہ اپلوڈ کر چکے ہیں ان تمام پاکستان نیورنین کمیونٹی کے لیے جو دنیا کے دیفرن مالک میں ہوتے ہیں اور ان کی آسانی کے لیے ہم نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی ہیں آج سے میں جو ہے انشاءاللہ کینیڈا میں رہنے والے پاکستان انڈین کمیونٹی جو ہے ان کی آسانی کے لیے کینیڈین ڈرائیونگ تھوری کورس جو ہے اس کو اٹھو ٹرانسلیشن کے ساتھ آج سے وہ سسلہ میں سٹارٹ کرتا ہوں اور انشاءاللہ ہم سب سے پہلے جس صوبے کا جو یعنی کہ ڈرائیونگ تھوری کورس ہے اس کی ویڈیو جو ہے اس سے آغاز کریں گے اپنا وہ ہے انتھاریو انتھاریو جو ان کا صوبہ ہے وہ بیسیکلی ایسا صوبہ ہے جہاں پہ پاکستان انڈین کمیونٹی کے لوگ زیادہ ہیں تو یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ باقی صوبے جو ہیں ان کے بھی ڈرائیونگ تھوری کورس کی ویڈیو اپلوڈ کریں گے اور میرے حال میں بہت کم فرق ہوگا شاید ملتو جلتے ایک ویسن ہوں گے کچھ فرق ہوگا ہر صوبے کا ان کا ڈیفرنٹ ڈرائیونگ تھوری کورس ہوتا ہے تو میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کیونکہ اب میں جس ملک کا ڈرائیونگ تھوری کورس اپلوڈ کر رہا ہوں تو یہ نئے یوزر ہوں گے میرے یعنی کہ نئے لوگ ہوں گے جو میرے چینل پہ آئیں گے اور ویڈیو دیکھیں گے تو آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور سال لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا ڈرائیونگ تھوری کورس کی اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے باقی یہاں پہ میں اللہ تعالی کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ تنا کام ہے کہ ایک تھوڑے عرصے میں اللہ تعالی نے بہت زیادہ عزت سے نوازہ ہے بہت زیادہ لوگوں کی دمائیں جب ملتی ہیں میسیل کی شکل میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میری ویڈیو سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اپنا ڈرائیونگ تھوری کورس جو ہے وہ کلیر کر رہے ہیں تو بہت ہوشی ہوتی ہے اور بہت اچھا رسپانس بھی آ رہا ہے چینل بھی میرا الحمدللہ اچھا گروہ کا رہا ہے اور بیسیکلی تھوڑا مشکل اس لیے ہوتی ہے میرا چینل کیونکہ کیسا چینل ہے جہاں پہ مجھے خود پہلے ڈرائیونگ تھوری کورس کو پڑھنا پڑتا ہے سمجھنا پڑتا ہے پھر میں اپنے ناظرین کے ساتھ اس کو شیئر کرتا ہوں جس لیے کافی محنت ہوتی ہے تو اس لیے آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ چینل کو آگے لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ شیئر کیا کریں فارورڈ کیا کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں اور اپنی رائے سے بھی گاہ کیا کریں تو انٹرڈکشن کافی لمبا ہو گیا ہے تو چلے ہم چلتے ہیں کمیٹر کی سکرین پہ اور آج ان کا صوبہ جو ہے انٹاریو اس کے ڈرائنگ تیوری جو ہے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ کتنے کوئیسٹن بنتے ہیں اور اس حساب سے جو ہے ویڈیو بھی فری یہ بنیں گی تو پھر انشاءاللہ باقی صوبہ جو ہے ان کی ویڈیو بھی ہم سار ساتھ اپلوڈ کریں گے تو چلے ہم چلتے ہیں کمیٹر کی سکرین پہ جی تو ناظرین میں موبائل کی سکرین پہ آ چکا ہوں اور آج انٹاریو جو کہ صوبہ ہے کینیڈا کا اس کے ڈرائنگ تیوری کورس کی ویڈیو جو آپ سے میں آج پہلی شیئر کروں گا اس میں ٹوٹل چاریس کوئچن ہے اور یہ میں نے کوئچن پہلے پڑھ لی ہوئے ہیں اس لیے جو بھی سوال یعنی ان کے آپشن یعنی جو اس کا جواب ہوگا وہ آر ایڈی ہائی لائٹ ہوگا اور یہ اس لیے استحسانی کے لیے ہے تاکہ بجائے کے سارے میں جواب جو ہیں جو آپشن ہیں ان کو ڈسکس کروں تو ہم مین جو اس کا جواب ہوگا اس کے جواب کے اوپر چلیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا جو سوال ہمارے سامنے آیا وہ کہہ رہا ہے جی what does this road sign mean تو جہاں پہ h لکھا ہوا آتا ہے white color میں پیچھے background جو ہے وہ blue ہوتا ہے تو یہ ایک hospital کا sign ہے آگے وہ کہتا ہے جی when fifteen or more demerit points have accumulated on a record the driver lessons is suspended یعنی اگر آپ کے پندرہ یا اس سے زیادہ جو point ہے نا وہ یعنی آپ نے غلطی کی ہوئی ہیں اور آپ کے point جو ہیں وہ مائنس ہوئے میں ہیں تو ڈرائیور کا جو کہتا ہے جی the ڈرائیور's lessons is suspended تو ڈرائیور کا lessons جو ہے وہ suspend ہو جاتا ہے تو اس کا answer آتا ہے جی automatically and for thirteen days from recept of the lessons by mto یعنی کہ آپ کا پھر automatically ہو جاتا ہے یہ اور یہ تیس تن کے لیے جو ہے نا وہ اگر آپ کو جو ہے وہ تیس تن from recept of the lessons by the mto یعنی وہ کہتا ہے کہ آپ کا lessons your lessons will be suspended for thirty days تیس دن کے لیے آپ کا suspend ہوتا ہے from the day you hand it over to the ministry of transportation you can lose your lessons for two years if you fail to surrender it یعنی اگر آپ surrender نہیں نہ کرتے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دو سال کے لیے lessons جو ہے وہ lose ہو سکتا ہے تو اس لیے یہ point system ہوتا ہے تو اس لیے آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہوتا ہے آگے سوال آتا ہے what does this road sign mean is road sign کا مطلب کیا ہے تو یہ basically جہاں پہ موڑ ہوتا ہے وہاں پہ اس طرح کا sign آتا ہے کہ بھائی آگے رائٹ سائٹ پہ ایک سخت موڑ ہے there is a sharp bend a turn in the road ahead یعنی آگے جو ہے نا آپ کو ورننگ دی جارہی ہے کہ road right side پہ مڑ رہے تو تھوڑی سپیڈ اپنی سلو کر لیں sharp bend ہوتا ہے سخت موڑ when you are in a roundabout جب آپ roundabout میں ہوتے ہیں یعنی goal checker جو ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے keep to the right of the center island وہ کہتا ہے right side پہ رہیں center of the island یعنی island ہوتا ہے جیسے road کے ساتھ جو جگہ ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے roundabout میں بھی آپ right side پہ رہیں of the center of island and drive in a counterclockwise counterclockwise جیسے گھڑی چلتی ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے direction میں اس طرح چلیں جیسے counterclockwise clockwise ہوتا ہے گھڑی جیسے چلتی ہے until you reach your exit یعنی یہ تو آپ کے اوپر ڈپین کرتا ہے نا آپ نے کون سے exit سے نکلنا ہے roundabout میں چار رستے نکلتے ہیں تو وہ آپ نے مطلب جو ہے نا وہ clockwise چلنا ہے اور پھر آپ نے جہاں سے نکلنا ہے تو وہ آپ نے ادھر کا اشارہ لگا دینا ہے what does this road sign mean is road sign کا مطلب کیا ہے تو یہ ایک simple road sign ہے ہر کسی کو mostly پتا ہے یہ یوٹن کا نشان ہے اور جب اوپر red ایسے آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے یوٹن not permitted یہاں پہ یوٹن لینا مطلب آپ کو اجازت نہیں یمن ہے آگے وہ کہتا ہے under what circumstances کون سے ایسے حالات میں may a driver license be cancelled ایک ڈرائیور کا لسن جو ہے وہ cancelled ہو جاتا ہے any are all of above وہ کہتا ہے یہ تمام بجوات کی بنیاد پر یعنی پہلی میں وہ کہتا ہے for failure to attend a re-examination یعنی آپ کو اگر re-examination کے لئے کہا جاتا ہے تو آپ نے وہ attend نہیں کیا تو آپ کا لسن جو ہے وہ cancelled ہو جائے گا for possession of an altered driver's license یعنی بعض افعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی مطلب معاملات ہو جاتے ہیں جس میں مطلب driver جو ہے اب اس میں غلطی ایسی آ جاتی ہے جیسے کہ مطلب بعض افعہ انسان کوئی license تبدیل وغیرہ کر لیتا ہے یا کچھ اس طرح کی حرکت کرتا ہے یا پھر وہ for failure to satisfactory complete a driver examination یعنی کہ وہ satisfied نہیں کر پاتا فیل ہو جاتا ہے complete driving examination میں یعنی ان تمام وجوہات کی بنیاد پر آپ کا لسن جو ہے وہ cancel ہو سکتا ہے what does this road sign mean اس road sign کا کیا مطلب ہے تو لکھا ہے do not block intersection اس کا مطلب یہی ہے میرے سے بھی جواب یہی ہے do not block the intersection یعنی آگے چوک ہے یا cross road ہے تو وہ کہتا ہے اس کو یہاں block نہ کریں بعض افعہ ہوتا ہے نا آپ جا رہے ہیں سیدھا اور چوک ہے اور چوک سے آگے گاڑیاں رو گئی ہیں تو ہم ان کے پیچھے جا کے بریک لگا لیتے ہیں تو ride left کی traffic پاند ہو جاتی ہے اس لیے وہ کہتا ہے چوک کو block نہ کریں drivers who do not follow the stopping requirement at school crossing may receive وہ کہتا ہے کہ اگر آپ follow نہیں کرتے آگے school crossing ہے اور وہاں پہ stop کا جو sign اس کو آپ نے follow نہیں کیا آپ روکے نہیں تو آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے تو وہ کہتا ہے a substantial fine and three demerit point یعنی آپ کے تین point میں minus ہوں گے اور آپ کو جرمانہ بھی ہوگا new drivers caught drinking and driving will receive for the first occurrence تو وہ کہتا ہے ایک نیا driver جو ہے اگر وہ drinking کرتے ہوئے درائیو کرتا پکڑا گیا ہے پہلی دفعہ کیا ہوگا اس کے ساتھ تو اس کا تیسے دن کے لیے جو ہے وہ اس میں آلا فباب بات ہے تو اس suspension for thirty day if convicted یعنی تیسے دن تک آپ کا driving distance جو ہے وہ سسپینڈ ہو سکتا ہے اگر آپ مجرم پائے جاتے ہیں if fine of up to five hundred ڈالر if convicted اگر آپ مجرم ثابت ہوتے ہیں تو پوائنس سو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے ڈالر and an immediate driver's license suspension at the roadside for twenty four hours ڈانی ٹونٹی فور آر آپ کا ہو سکتا ہے ایک تو ہوتا ہے نا آپ مجرم ثابت ہوئے ہیں ایک ہوتا ہے کہ وقتی دور پہ four hundred ڈالچوبیس کے ٹکے لیے آپ کا suspend ہو سکتا ہے when approaching an intersection آپ جب intersection طرف approach کرتے ہیں where a traffic signal light is red جہاں پہ traffic light red ہے signal جو ہے and a police officer motions you to go through you should دیکھیں جب پلیس والا آپ کو کہہ رہے ہیں بھائی گزر جاؤ بے شاکت ریڈ شاہر ہے تو پھر آپ police officer کو فالو کریں اور بید آپ police officer signal and go through at once پھر یہ نہ دیکھیں گے ریڈ شاہر ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی آجو گزرو پھر گزر جاؤ when approaching a sign that reads merging traffic you must یعنی آپ approach کر رہے ہیں ایک sign پہ جہاں پہ لکھا ہے that reads merging traffic you must merging traffic ہوتا ہے جہاں پہ traffic join کرتی یا merge کرتی ہے کسی road میں تو وہ کہتا ہے adjust your speed اپنی speed کو adjust کریں set کریں and position to and position to avoid a collision with other vehicles یعنی اگر آپ کو پتہ ہے کہ آگے کوئی line آپ کی line کے ساتھ merge کر رہی ہے شامل ہو رہی ہے تو ایسی صورتحال میں اپنی speed کو adjust کرنے کا مطلب ہے speed کو مناسب کر لیں اور اپنی position کو اس طرح رکھیں کہ اگلے کے ساتھ آپ کا کلی یہ نہ ہو تصادم نہ ہو جائے اس سے avoid کریں what does this road sign mean اس road sign کا کیا مطلب ہے تو only لکھا ہے یعنی یہاں پہ road صرف right جا رہا ہے lane usage sign mean right turn only یہاں پہ صرف آپ right turn کر سکتے ہیں how soon after a license driver change his her name or address is he she required to notify the ministry of transportation and communication وہ کہتا ہے کہ how soon کیسے after license driver change یعنی آپ جو ہے اگر آپ اپنا نام اور address جو ہے وہ change کرنا چاہتے ہیں you are required to notify the ministry of transportation and communication within 6 days یعنی آپ نے 6 دن کے اندر جو ہے ان کو اطلاع دینی ہوتا ہے اگر آپ نے اپنا نام اور address جو ہے وہ change کرنا ہے what does this road sign mean اس road sign کا کیا مطلب ہے تو وہ کہتا ہے driver on the side road of the intersection ahead do not have a clear view of traffic اب hidden اس لیے لکھا ہوئے کہ بعض افہ کیا ہوتا ہے driver on the side of the road intersection do not have a clear view of traffic کیونکہ right side والا جو ہے وہ وہ بعض افہ نہیں پتا چلتا نا بعض افہ کیا ہوتا ہے آپ سیدھے جا رہے ہیں right side پہ road آ رہا ہوتا ہے تو بعض افہ right side پہ اس side پہ ہو سکتا ہے گاڑیاں پار کوئی ہوں تو اس لیے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جو right side سے road آ رہا ہے وہ اس کا view clear نہیں ہے traffic کے لیے what does this road sign mean اس road sign کا کیا مطلب ہے تو وہ کہتا ہے bridge ahead lifts are swing to allow boat to pass یہ وہ bridge ہے جو open ہو جاتا ہے یعنی جیسے like بہت سارے ممالک میں ہوتا ہے جہاں پہ جو ہے وہ bridge بنے ہوتے ہیں پانی کے اوپر دریاء کے اوپر کسی ایسی جگہ پہ تو وہ جب جہاز وغیرہ گزرتے ہیں تو وہ bridge open ہو جاتے ہیں what does this road sign mean اس road sign کا کیا مطلب ہے یہ parking کا نشان ہے اور لکھا ہے دو گھنٹے تک آپ کر سکتے ہیں نو سے لے کے شام چھے بجے تک منڈے سے لے کے فرائیڈے تک تو وہ کہتا ہے you may park in the designated area during the posted time یعنی آپ کہتا ہے یہاں parking کر سکتے ہیں لیکن time جو ہے وہ دکھا ہے کون سے دن میں کرنی ہے اور کتنے time تک if a traffic sign changes while a pedestrian is still in the street which of the following has the right of way دیکھیں جی اگر آپ pedestrian road cross کر رہا ہے اور آپ کی سائر پر traffic light green ہو گئی ہے لیکن وہ بھی cross کر رہا ہے تو ride پھر بھی pedestrian کا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے یہ تو نہیں کہنا آپ green ہو گیا تو اس کو اوپر گاڑی چڑھا دینی ہے what does this road sign mean اس road sign کا کیا مطلب ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں bicycle کی تصویر کو اوپر ریڈ ایسی لائن ہے تو وہ کہتا ہے no bicycle allowed on this road ہو سکتا ہے آگے جو زون ہوتا ہے سیونٹی سکسٹی سیونٹی سپیڈ کا ہنڈریک سپیڈ کا وہاں پر پھر سائیکل کا داخلہ منا ہوتا ہے what does this road sign mean تو اس road sign کا مطلب یہ ہے کہ آپ straight یعنی سیدھا نہیں جا سکتے do not drive straight through the intersection یعنی آگے جو چوک ہے وہاں پر آپ سیدھا آگے نہیں جا سکتے if you are driving and suddenly one of your tire blows out you should یعنی اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اچانک آپ کا tire جو ہے وہ اس میں خرابی آگئی ہے پھٹ گیا ہے ہوا نکل گئی ہے تو ایسی صورت میں آل میں آپ کو کیا کرنا چاہیے تو وہ کہتا ہے all of the above وہ کہتا ہے concentrate on steering steering پہ concentrate کریں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے گاڑی پھر ایک سائٹ پہ چلی جاتی ہے جب tire میں مسئلہ ہوتا ہے پھر وہ کہتا ہے bring the vehicle to a stop of the road پھر آپ گاڑی کو کیسی محفوظ جگہ پہ stop کریں روکیں روڑ کے اوپر تو نہیں روڑ کے ساتھ foot path پہ ہارٹ شوٹر پہ گاڑی کو لے جائیں take your foot off the gas یعنی جو ریس ہوتی ہے اسے اپنا پاؤں اٹھا لیں gas pedal سے to slow down تاکہ گاڑی آپ کی slow ہو جائیں flushing green light at an intersection ایک blink کرتی ہوئی green light at an intersection ایک چوک میں where turn to the left جہاں پہ آپ left turn کرنا چاہتے ہیں and right are permitted where turns to the left and right are permitted جہاں پہ right اور left جانا جو ہے permit ہے indicates تو یہاں پہ وہ کہتا ہے all of above you may turn to the right if the ways clear definitely right آپ جا سکتے ہیں تو آپ نے right اگر جانے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے رستہ clear ہے you may turn to the left if the ways clear definitely آپ left بھی جا سکتے ہیں تو left جانے کے لئے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ way clear ہے یعنی رستہ clear ہے تو آپ left سے لے جائیں you may proceed straight if the way is clear وہ کہتا ہے کہ آپ straight بھی جا سکتے ہیں اگر way جو ہے وہ clear ہو تو اس لئے یہاں پہ آپ right left یا جدھر بھی آپ نے جانا ہے وہ کہتا ہے flashing green light means you are allowed to turn left right or go straight if the way is clear یعنی flash کرتی ہے green light کا مطلب ہے بھائی آپ right بھی جا سکتے ہیں آپ left بھی جا سکتے ہیں آپ سیدھا بھی جا سکتے ہیں لیکن یہ شرط ہے کہ رستہ clear ہو if the signal light changes from green to amber جب light جو ہے وہ green سے پیلی ہو جاتی ہے as you approach an intersection جب آپ ایک چوک کی طرف اپروچ کرتے ہیں what should you do آپ کیا کریں گے تو جب light پیلی ہو گئی ہے تو پھر بھائی رک جائیں چوک ہے آگے جلتی نہ کریں stop if a stop if a stop cannot be made safely proceed with caution پھر بریک لگائیں پھر بریک لگائیں تو پیچھے والا بھی ٹکر مار سکتا ہے وہ کہتا ہے stop کریں لیکن ساتھ ہی کہتا ہے if a stop cannot be made safely اگر stop safely نہ ہو سکے تو پروسیڈ کر جائیں گزر جائیں with caution اتیاد کے ساتھ what does this road sign mean this road sign کا کیا مطلب ہے تو یہ simple اس کا مطلب ہے آگے کام ہو رہا ہے ones of road work operation ahead آگے کام ہو رہا ہے تو اتیاد کریں آگے سوال آتا ہے when lights are required driver must use low beam ahead تو وہ کہتا ہے کہ جب light جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے ریکوائر ہوتی ہے driver must use low beam driver low beam استعمال کرتے ہیں یعنی جس کو ہم madam light کہتے ہیں dip head light تو وہ کہتا ہے within 150 meter half and oncoming vehicle یعنی ہم ایک سو پچاس میٹر تک جو ہے نا وہ اس کی range جو ہے وہ ہونی چاہیے oncoming vehicle کے لئے یعنی اس light کی adjustment اتنی ہونی چاہیے what does this road sign mean اس road sign کا کیا مطلب ہے تو یہ جو ہوتا ہے یہ stop and give way کا نشان ہوتا ہے stop and give way کا مطلب ہوتا ہے right or left انہوں کو حق دیں you must give way the right away right away کس کا ہوتا ہے is sign right sanitary traffic or left if you are involved in an accident in which someone is injured you must آپ ایک accident میں ملوث ہیں جہاں پہ someone جو ہے وہ کوئی زخمی ہے you must آپ نے کیا کرنا ہے report the accident at once to the nearest provisional or municipal police officer یعنی آپ کا کام ہے فوراں آپ نے report دینی ہے اس کی accident کی آپ کے جو nearest جو بھی municipal کا یا police کا جو office ہے وہاں پہ آپ تلا دیں what does this road sign mean اس road sign کا مطلب ہے تو passing not allowed کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ آپ overtake نہیں کر سکتے if you are convicted of careless driving اگر آپ مطلب ثابت ہو جاتے ہیں پکڑے جاتے ہیں careless driving یعنی آپ صحیح طریق کیسے گاڑھیں چڑھا رہے تھے you will get six demerit points and get get یعنی آپ کے چھے پوائنٹ آپ کے minus ہو گئے ہیں تو پھر کیا ہوگا یہاں پہ وہ کہتا ہے all of above یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے آپ کو jail ہو سکتی ہے jail sentence up to six months six minutes jail ہو سکتی ہے your license suspended for up to two years آپ کا دوسرہ کے لئے license cancel ہو سکتا ہے if fine of up to two thousand dollars آپ کو دوزہ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے if you are approaching an intersection جب آپ اپروچ کر رہے ہوتے ہیں ایک چوکو and the traffic light are not working جہاں پہ traffic لاکرام نہیں کر رہی تو you should آپ کیا کریں گے تو وہ کہتا ہے you should treat as treat it as a four way stop sign آپ پھر اس طرح treat کریں کہ جیسے ہر طرف ہی stop sign ہے آپ کی طرف بھی ہے رائٹ والے کی طرف بھی لیفٹ بھی یعنی ہر طرف جو ہے وہ stop sign ہے four way stop sign ہے یعنی آپ نے پھر اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ اتحاد کے ساتھ جو آگے بڑھنا ہے پھر if you are teen age driver with your g2 lessons for six plus month and until you obtain your full g lessons how many passengers are you allowed to carry between midnight and five a.m. یعنی رات کو لے کے صبح پانچ بجے تک جو ہے نا وہ آپ اگر آپ کے پاس full g lessons ہے اور آپ بیس سال کے ہیں تو کتنے پسنجر کو آپ یعنی آپ کو allow ایک ان کو لے کے جا سکتے ہیں تو وہ کہتا ہے تین پسنجر کو age 19 are under no restriction for passengers the age of 20 20 یعنی آپ کو تین پسنجر تک لے کے جانے کی جائزت ہے انیس سال تک ہوں یا پھر under no restriction for passengers the age of 20 یعنی بیس سال یا اس سے اوپر جاؤں اس کی restriction نہیں ہے لیکن انی اگر ہو پسنجر کی تو پھر وہ آپ صرف تین لے کے جا سکتی ہیں what does this sign mean اس sign کا کیا مطلب ہے تو اس sign کا مطلب ہے n جہاں پہ لکھا ہوتا ہے یعنی ontario drive safely there is a new driver in the car جس کے پیچھے یہ والی sticker لگا ہوگا اس کا مطلب ہے یہ new driver ہے حتیات کریں اسے when driving on a street designed for two way traffic جو کہ دو way traffic لیے design کی گئی ہے you hear the siren of an emergency vehicle آپ نے کسی ambulance کی siren کے واس سنی ہے what does the law require you to do law آپ سے کیا require کرتا ہے کیا demand کرتا ہے تو پھر بہتر یہ ہوتا ہے کہ pull to the right as far as possible and stop آپ دیکھیں جی پھر آپ نے جتنا ہو سکتا ہے right ہو جانے تو اور پھر بہتر ہے اگر آپ بجائے آپ آگے جانے کہ گاڑی پیچھے آپ کو feel ہو رہا ہے آپ کے آری یا اسی road پہ right ہو کے stop کر لیں what does this sign mean اس sign کا کیا مطلب ہے تو اس sign کا مطلب یہ ہے کہ بھائی slow moving vehicle یعنی آگے this is a slow moving vehicle sign یعنی کہ بعض دفعہ کچھ گاڑیاں ہوتی ہیں جن کے بیچے اس طرح کے sign لگے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ slow چلنے والی vehicle جو ہوتی ہیں جیسے کچھ بڑا trailer ہے truck ہے جس کے اوپر پوزہ load ہے slow چلنے والا ہے یعنی اس نے slow چلنا ہوتا ہے this image indicate یہ image جو ہوتا ہے نا یہ regulatory sign ہوتی ہیں یعنی regulatory sign کا مطلب ہے اس کے اندر جو بھی تصویر ہوگی جو بھی اندر کچھ ہوگا وہ اس کا مطلب ہے کہ allow نہیں ہے اگر یہاں پہ cycle کی تصویر اندر ہوگی اس کا مطلب ہے cycle یہاں نہیں آسکتا اندر جو ہے وہ گاڑی کی تصویر ہے اس کا مطلب ہے گاڑی نہیں آسکتی دو گاڑیوں کی تصویریں ہیں اس کا مطلب ہے overtaking منہ ہے what does this road sign mean تو اس road sign کا مطلب ہے کہ آگے یہ والا جو road جا رہا ہے یہ route to airport ہے یعنی آگے airport کی طرف یہ راستہ جا رہا ہے if you receive a call while driving and you do not have a passenger who can take the call you should وہ کہتا ہے اگر آپ receive کرتے ہیں call while driving گاڑی چلاتے ہوئے and you do not have a passenger اور آپ کے ساتھ passenger نہیں ہے who can take the call you should do any of above use a hand free وہ کہتا ہے اگر passenger سار نہیں بیٹھا اور آپ کو call آگئی ہے تو پھر بہتر ہے کہ آپ use کریں hand free system let the call go to the vice mail vice mail لگی ہونی چاہیئے آپ کی کہ وہ automatically وائس چلی جائے یا جو بھی بیزی ہیں بھی یا کہا نہیں ٹین کر سکتے یا وائس میں سیور کارڈ کر دیں pull your vehicle over and park to use your phone وہ کہتا ہے بہتر ہے پھر اپنی گاڑی کو pull کر کے آپ ایک سائیڈ پہ گاڑی پارک کریں روکیں اور پھر اپنی call کو سنیں what does this road sign mean اس روڈ سائن کا مطلب یہ ہے کہ آگے ٹریفک کے سگنل ہیں تو اتیاد کریں بعض افارہ روڈ مڑ رہا ہوتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ تیز جا رہے ہوتا ہیں تو وہ کہتا ہے آگے سائن ہے ٹریفک کے تو ہو سکتا ہے شہرہ رہے ڈو تو اتیاد کریں what does this road sign mean تو اس روڈ سائن کا مطلب ہے سنو موبائلز میں use this road یعنی اس روڈ کے ساتھ ہو سکتا ہے سنو موبائلز جو برف کے اوپر چلتی ہیں وہ آگے ہو سکتی ہیں یا اس روڈ کو استعمال کر سکتی ہیں اس لئے تیار کریں what does this road sign mean تو اس روڈ سائن کا مطلب یہ ہے no idling for more than three minutes یعنی آپ یہاں پہ جو ہے وہ یعنی آپ یہاں پہ slow نہیں ہو سکتے idle یعنی رک نہیں سکتے no idling for more than three minutes آپ تین منٹ سے زیادہ یہاں رک نہیں سکتے slow نہیں ہو سکتے رک نہیں سکتے آگیا تا جی upon approaching a yield sign what does the lark require you to do yield sign ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے جو ہے وہ right دینا ہوتا ہے گلے کو تو پھر آپ کے اوپر کیا require آتا ہے تو بہتر ہے کہ slow down ہو جائیں اور stop کریں if necessary and yield the right away اگر گاڑی نہیں right left سے ہاری تو گزر جائیں otherwise slow down ہوکے ضرورت ہے تو stop بھی کر لیں تو جی ناظرین میرے وہ تمام میرے بائی بینیں جو کینیڈا میں رہتے ہیں اور پاکستان انڈیا سے بلانگ کرتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے میں نے canadian driving theory course جو کہ انٹاریو آپ کا جو ہے وہ صوبہ ہے اس کی driving theory course کی ویڈیو جو ہے وہ شیئر کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے آج پہلی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے انشاءاللہ نیکس جو ہے وہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی حد مند میں حاضر ہوں گا ویڈیو پسان آئے کے صورت میں ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اپنی رائے سے بگا کیجئے گا اسی کے ساتھ اپنے خوص ملک منصور مججازہ دیجئے اللہ حافظ